اسلام علیکم کوئیٹ آوائز کے ساتھ آپ کا مذبان سید علی شاہ ناظرین بلوجستان سے کوئی اچھی خبری تو نہیں آتی ہے لیکن آج آپ کے ساتھ میں ایک انسپیرشنل جو سٹوری ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیرسٹر یعنی پوری دنیا میں بار اٹولوج انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے الیکشن ہیں تفسیلات کے لیے میں راجہ صاحب سے بات کروں گا میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے اس انسپیرشنل سٹوری پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے راجہ بیرسٹر راجہ جواد ایڈوکیٹ صاحب تعلق بھی بلوجستان ایسے پارٹی میں انگل سے ہیں وہ تو خیر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے لیکن بار اٹلو انہوں نے کیا ہے اور یہ اس وقت بلوجستان کی تاریخ میں پہلے امیدوار ہے جو اتنے امپورٹنٹ الیکشن لڑنے جا رہا ہے راجہ صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا کرنے جا رہے بھائی ذرا بتائیں بھائی شاہ صاحب آپ نے وقت نکالا اس کا تو شکریہ ہمیں آپ کو ادا کرنا چاہیے جیسا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ بلوجستان کے حوالے سے ایک مظلوم محکوم صوبہ جہاں پہ بہت ہی مشکل سے جو ہے کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر آتی ہے مگر بہر طور ہم نے کبھی بھی اس حوالے سے ہمت نہیں ہاری اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ آج بتانا جاتا ہوں کہ بلوجستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوجستان کا کوئی ایک یوت ایک نوجوان جس نے حصہ لیا اس انٹرناشنل لیول کے الیکشن کے اندر یہ اس کی تفصیل اگر تھوڑی سی میں بیان کر دوں اس کے اندر جو بلوجستان کے انڈ کے اوپر اس سے قبل کوئی بھی ایسا بارسٹر نہیں ہے کہ جس نے حصہ لیا ہے میں صرف آپ سے ایک سکتا ہوں راجل صاحب ہمارے ناظرین کو سیپل بتائیں یہ کس چیز کے الیکشن ظاہر ہے بارسٹرز پوری دنیا سے پاکستان سے یوکے سے کہاں سے ایک تو یہ بتائیں یہ کتنے سال کے لیے یہ ٹرم ہوتا ہے کتنے سال کے لیے آپ الیکٹ ہوں گے اور آپ بیسٹ لنڈن ہوں گے یہاں ہوں گے سال میں کتنے میٹنگز ہوں گے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ شاہ صاحب اس طرح ہے کہ یہ ایک بینل اقوامی سطح کا الیکشن ہے جو کہ لنڈن میں اس کی جو جو الیکٹ ہوں گے امیدواران ان کی چھے تقریباً میٹنگز جو ہیں جلال سالانہ طور پر وہ لنڈن کے اندر ہوتے ہیں اور یہ تقریباً چار سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے جو بھی کینڈیٹ آتا ہے اس کے اندر ووٹنگ کا پرسیجر اس طرح ہے کہ تمام تر بارسٹر جو کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس میں ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں جو کہ آن لائن ہوتی ہے اور اس کے اندر اس سے اس دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر تقریباً کہ چودہ کینڈیٹس ہیں جو کہ یوکے یو ایس اے شولنکا انڈیا بنگلہ دیش پاکستان اور ڈیفرنٹ کردی انڈونیشیا ملائشیا سے تعلق ہے ان کا مگر مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ بلکستان سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلکستان میں میں نے یہ ٹرنڈ انٹروڈیوز کیا ہے اور اس کو بینلہ قوامی الیکشن کے اندر میں الیکشن ٹینٹسٹ کر رہا ہوں یہ ذرا بتائیں بلکستان سے ظاہر آج کب تو ہمارے پاس بیریسٹرز بھی ہے تو بلکستان سے بیریسٹرز کی تعداد کی تھی ہیں اور ذرا ہماری ناظرین کی سہولت کے لیے ویسے بار اٹلا آپ کی انفرمیشن کیا ہے لندر میں ہمارے کتنے نوجوان کرے چونکہ آٹھ آج اس کے بعد تو آپ کے سامے ہیں اس میں صرف اس طرح ہے کہ تقریباً کوئی جو تو ابھی تک میں نے میرے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کے اندر تقریباً کوئی ٹھوٹی ون کے قریب بارسٹرز ہیں جن کا تعلق بلکستان سے ہے اور جو کہ مختلف کراچی اسلامباد اور ظاہر ہے کہ لندن میں اور مختلف علاقوں میں پریکٹس کر رہے ہیں اور جہاں تب کہ اس چیز کی بات ہے کہ یہ جو بارٹ لوہ ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف لندن میں ہی لنکنز ان اور تقریباً چار انز ہیں جو کہ جہاں پہ آپ انڈرول ہوتے ہیں اس اے بارسٹر جس میں انر ٹیمپل مڈل ٹیمپل لنکنز ان اور گریز ان ہیں اور ہمارے بلسام کے آٹھ اگست کے حوالے سے بہت سے کچھ ایسے لڑکے ہیں جو کہ گئے ہیں اور لیٹلی اودر سے بارٹ لوہ اور اللہ کر کے آئے ہیں فائنلی آہ کینڈیڈیٹس امیدواروں کی تعداد کتنی ہیں راجہ صاحب اور دوسری بات بتائیں ووٹرز کی تعداد کیا ہے اور الیکشن کا ہے تقریباً کوئی چودہ کے قریب کینڈیٹس ہیں جو کہ پوری دنیا سے حصہ لے رہے ہیں سیلیکشن کے اندر اور ووٹرز کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو کم او بیش کوئی ساڑھے سترہ ہزار ووٹر ہے جو کہ پوری دنیا سے جس کا تعلق ہے اور اس کے اندر جو حتمی نتائج آئیں گے وہ انیس تاریخ اسی مہینے کی انیس تاریخ کو وہ آئیں گے اور الیکشن جاری ہو ساری ہے اور ووٹنگ کا عمل جاری ہے